دوستو آداب سلام نمشکار میں حسین زیدی بہت بہت شکریہ آپ کے بہترین رسپانس کا اور آپ کے کمنٹس کا ایکشلی میں نے سوچا تھا کہ میں ایک دو ویڈیوز کے بعد کروں گا نہیں بکر اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ سمیت تھا تو میں نے ریکارڈنگ کر لی لیکن یہ آپ لوگوں کا پروت ساہن آپ کا آپ کا جو میرے لی انکریجمنٹ ہے اس فورسنگ می تو فائنڈ ٹائم ان ٹاکٹیو آگین آگین آن دس سو پچھلے کچھ دنوں ہم لوگوں نے ویڈیوز کے انڈر ورڈ کے بارے میں مافیا کے بارے میں داؤت کے بارے میں آج تھوڑا سا مافیا سے الگ ہٹ کر باتچیت کی جائے اور وائل ڈوئنگ میں کچھ اپنی زندگی کی بے اقوفیاں ہماکتیں مسٹیکس مس ایڈیوینچرز آپ کے ساتھ میں بیان کروں اور ایڈیو فیل کہ آپ لوگ اس کو انجوائی کریں گے آج حالہ کے بات کر کے اس چیزوں پر مسکرانا بہت آسان لگتا ہے لیکن جب میں ان انعباب سے اس قسم کے ایکسپرینس سے گزرا تھا تب اپنے آپ میں بہت خطنک چیز تھی وہ تب واقعی یاد دیکھئے کلیجہ جو ہے میرے حلق میں آ گیا تھا اور مجھے لگ بھی نرا تھا کہ میں کس جگہ مرا پڑا ہوں گا اور میرے پریوار والوں کو میری ڈیڈ باڈی ملے گی یا نہیں ملے گی یا کیا ہوگا یا میں آپ کو اپنے ان تجربات کر رہے ہیں بتاؤں جو مافیا سے ایک دم الہیدہ الگ ہٹ کے ہیں یعنی میں نے سوچا کہ مافیا کر رہے میں سے بات کیا ہے تو آئی ویل ٹرائی ٹو ڈیوائیڈ دس انٹو مائے ایکسپیڈیشنز تو فارن کنٹریز جیسے کہ میرا پاکستان جانا جیسے کہ میرے دوسری کنٹریز میں مافیا لوگوں کے اس کے ممبر سے ملنا یا جیسے کہ میرا ایراک جانا ایراک آپ کو بتا دوں کہ میں نے دو بار ایراک میں مرتے مرتے بچا ہوں میں اور آج آپ کے سامنے وہ کہانیاں میں بیان کر سکتا ہوں لیکن جب میں مرتے بچا تھا پیورلی بگوز جی میں نے اس باتہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت بہدر یا بہت سمارٹ آدمی ہوں آئی اولی سیٹ کہ میں لکی رہا اور خدا نے اپنا خاص کرم مجھ پہ اس طرح بنا کر رکھا کہ میں ہر بار موت کے مو سے بچ کے آج آ پایا میں نے اپنے انٹویو سے کہانیاں پہلے بھی سنائی ہیں لیکن آپ کو پھر سے میں یہ کہانی سنا جتا ہوں جن لوگوں نے کہا نہیں سنی ہے وہ آج پھر سے سننے میں ایک بار ابھی ریسینٹلی گیا تھا دو ہزار چودہ پندرہ میں اس وقت کیا ہوا تھا کہ ابو بکر بگدادی جو کہ اسلامیک سٹیٹ آف ایراک ان سیریہ کا سیلف ڈیزگنیٹڈ خلیفہ تھا اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی ایراک اس زمانے میں آئیں گے یعنی آپ کو پتا ہو کہ ایراک میں جو شردھالو لوگ ہیں جو شیعہ مسلمز ہیں وہ لوگ بٹوین نجف اور ایرا کربلا جو ہیں سو کلومیٹر دوری پیدل چل کے کور کرتے ہیں اور ہفٹنگٹین پوسٹ کے حساب سے یہ اس دنیا کا سب سے بڑا مجمع ہے جس میں تقریبا ہر سال بیس سے تیس ملین شردھالو جو ہیں وہ جاتے ہیں الگ الگ دیشوں سے مسلمان اور الگ دیش سے انفیکٹ نان مسلمز بھی کرسچنز بھی لوگ جمع ہوتے ہیں سو تقریبا تین کروڑ لوگوں کا ہر سال جمع ہونا وہاں پہ اپنے آپ میں ایک بہت آشچاری کے بات ہے جو کہیں جمع نہیں ہوتے حج میں بھی نہیں آتے اتنے کروڑ لوگ ابو بکر بغدادی نے یہ دعویٰ کیا کہ آئی ویل ٹرن دس واک انٹو فلڈ آف بلڈ فلڈ آف بلڈ یعنی خون کا سیلاب بنا دوں گا جو بھی لوگ نجف سے لے کے کربلا کے ترمیان واک کریں گے اب مجھے ہمیشہ سے مرنے کا بہت شوق رہا ہے آئی و آلویز لائکڈ ایڈوینچر سو میں نے جو میری مومی میرر کی ایڈیٹر تھی مین البگیل ان سے پرمیشن لے کے وہ بہت ناراض تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں جاؤں لیکن میں نے ان سے کسی طرح سے منع کر کے میں عراق پہنچ گیا اور میں نے اس واک میں حصہ لیا یہ جو سارے فوٹوز دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس زمانے کے ہیں فلڈ آف بلڈ میں جسے میں بچا میں جب اس دوران میں میں گیا عراق تو میں نے کچھ عجیب قسم کے مطلب وہ فلڈ آف بلڈ تو نہیں ہو پایا ابو بگر کی وہ ساری دھمکیاں جو ہیں وہ غلط ثابت ہو گئیں آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے بہت سے ماننے والی بھارت ورش میں ہیں یعنی کیرلہ میں اکثر لوگ سپورٹ کے لیے آئیسیز کے لیے گئے تھے اور یہاں تک کہ کچھ بڑے بڑے مولویوں نے تو اپنے صاف بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہم بغدادی کو اپنی بیعت بیعت اسلامی کے لئے کرنے کے لئے تیار ہیں اب آپ سوچئے ایک دہشتگرد ایک ٹیررسٹ جو عراق میں کھڑ رہے کے قتل آمی کرتا ہے اپنے کو خلیفہ اعلان کرتا ہے اور ہندوستان کے کچھ بیعقوف لوگ جہاں اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں آپ کو ایک خاص انٹرسٹنگ واقعے کی طرف لے کے آ رہا ہوں اس کہانی کی طرف یہ سارا اگر ہم ٹیلیوٹ کو اگنور کر دیں فیلال دوں وہاں پہ بغداد کے پاس ایک چھوٹا سا ایریا ہے سالادین سالادین جو ہیں وہاں کافی ٹیررسٹ ایلمنٹس جو ہیں اس وقت آئیسیس کے تھے سو میں اپنے پرانے کانٹیکس کے ذریعے جہاں پہ یزدی قوم کی کچھ لڑکیوں کو یہ لوگوں نے کڈنیپ کر کے لائے تھے اگوا کر کے لائے تھے اور ان لڑکیوں کو وہاں بولی لگا کے بیچا جا رہا تھا مطلب میرے لئے بڑے حیرانی کی بات ہے کہ یہ سب بھارت میں ہوتا تھا لیکن صدیوں پہلے ہوتا تھا جب ناری جاتی کی جو ہیں بولی لگائی جاتی تھی اور ان کی نیلامی ہوتی تھی آج صدیوں کے بعد عراق میں مارڈن عراق میں بائی دہوئی یو مست نوہ در امانگ آل دی عرب کنٹریز عراق is one of the most prosperous one until Americans invaded جب تک امریکن گئے اس وقت عراق کافی prosperous کنٹری تھی اس میں بھی یہاں پہ عورتوں کو بولی لگائی جائے گی نیلامی لگائی جائے گی میں بہت حیران تھا لیکن میں کسی طرح سے ان بزنسمنوں کا حصہ بن گیا جو امیر بزنسمن جو ہیں اس نیلامے میں شریک ہونے والے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا تا کمپاؤن تھا اور اس کمپاؤن کے اندر جا کر کے لوگ جو ہیں جا کر بیٹھ کے خاص اور ایک بہت بہت ہی عالیشان سے جگہ کے اندر ہم لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور پھر کچھ ڈری بھی سہمی بھی سی لڑکیوں کو لاکے وہاں پیش کیا گیا اور ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کھڑا رہ کے بولیاں لگانے لگا یعنی عجیب و غریب محول تھا وہ میں آپ سے ابھی بیان نہیں کر سکتا لیکن جو لوگ اس محول کو سمجھنا چاہتے ہیں ریسینٹی ابھی ایک فلم آئی تھی جان کرسنسی کی آپ دیکھ لیں گے امیزون پہ مل جائے گی ایک دن جیسا محول لوگ گنز لیے وے آٹومیٹک ویپنز اور اس جگہ کو گارڈ کر رہے ہیں ایک دم ویسا ہی محول جو ہے اس جگہ تھا سراؤنڈٹ پیپل ویڈ گنز عجیب سا محول عجیب سا فیر عجیب سا خوف اس میں کچھ لوگ بہت مطمئن تھے کہ ہم تو خالی بزنس پرپس کیلئے آئے ہوئے ہیں تو انہی لوگوں میں سے ایک میں تھا ہو سکتا ہے باقی لوگ مطمئن ہوگے لیکن میں گھبرایا تھا میں درایا تھا کہ کب کیا ہو کب شاید امریکن فورسز آ جائیں کب شاید عراقی گورنمنٹ کے لوگ دھاوا بول دیں اور کب ایک گن فائٹ ہو اور جس کے اندر میرا سیدہ ہو جائے دی اینڈ تو میں پہنچ تو گیا بڑا اس کے پہنچنے کے بعد میں کافی گھبرات آ رہا لیکن تقریباً جو گھنٹہ بھر جو دیکھ گھنٹہ جو میں وہاں رہا تھا میری آنکھوں کو چکچون کرنے والی چیزیں میں نے دیکھی ان لوگوں نے ان بیچاری اصحائے بے سہارا لڑکیوں کو بیچا اور آپ کو بتایا ان کے بیچنے کے یارٹ سکس کیا تھے ان کا ایساہ تھا کہ جو لڑکی برجن ہے وہ مہنگے داموں میں جائے گی مہنگے دام یعنی کتنے 300 ڈالرز آپ سوچئے 300 ڈالرز جس کی اس وقت کے ویلیو بہت مشکل سے 20 ہزار کے آس پاس ہوگی ایک برجن خوبصورت سی لڑکی جو ہے بکے گی 20 ہزار میں آج کے زمانے میں برجن لڑکی جس لڑکی شادی ہو چکی ہے جو شادی کے بعد بزا ہوئی ہے وہ شادی 200 ڈالر کی بکی کی اور کوئی اور جو ہے جو اگر اس کی کافی عمر ہو گئی چالیس پہ تاریس سال کی سو میں اس تمام بولی لگانے کی چیزوں میں بہت حیران تھا یعنی آپ بتائیں کہ میں اس وقت میرا آتما ہل کے لگئی جب میں نے دیکھا ایک بہت پالشٹ انگریزی میں بولتے ہوئے ایک آدمی آیا ایک لڑکی کو باقیدہ اس کے بالوں سے کھیچتے ہوئے لایا اور آکے اس نے اعلان کیا یہاں آئیشہ آپ سوچئے مطلب میں حیران ہو گیا میرا خون جم گیا غصے میرا خون کھولنے لگا 50 ڈالرز یعنی اگر آج کا زمانہ میں انداز لگائی ہے تو 3-4 ہزار روپے آپ ایک عورت کو 3 یا 4 ہزار روپے میں خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں مجھ سے اس کے بعد دیکھا نہیں گیا میں نے اس ہی وقت فورا انبہانہ کیا کہ مجھے پرامنم ہو رہی ہے اور میں نے سوچا کہ میں جا کے باہر کی امریکن فوسس کو یا کسی کو اطلاع کر دوں کہ ہاں نیلامی ہو رہی ہے سو جب میں باہر جانے لگا تو مجھے کچھ لوگوں نے گھڑکیا دی کچھ لوگوں نے دھمکی دی انہوں نے کہا کیا do you have money don't you have money میں نے کہا نہیں مجھے lose motion ذہنے مجھے جانا ہے اور میں کسی سے باہر نکل کے آکے کہ میں نے کچھ لوگوں کو انفارم کیا مجھے اس کے پتہ نہیں کیا ایکشن لیا گیا بٹ میں نے سنا کہ یہ چیزیں یہ نیلامیاں یہ بیچاری مظلوم لڑکیوں کو عورتوں کو پکڑ کے بیچا جانا بہت ہی عام بات ہے عراق میں آپ کو بتا ہے عراق is more or less now and anarchy وہاں پہ ایک الگ الگ زونس میں الگ الگ جہاں پہ الگ لوگ کسیوں کو رول کرتے ہیں اور آئیسیس کے آنے کے بعد سے تو یہ اینارکی اپنے لیول پہ عجیب جہاں سے پہنچ گئی امریکنز جو چاہتے تھے کہ ڈبل ایم ڈی کی تلاش میں آئیں انہوں نے صرف کیا کیا انہوں نے صدام کو تو ڈپوس کر دیا جو ہو سکتا ہے عراق کے لئے بہت اچھی بات ہو لیکن انہوں نے اس پورے دیش کو ایک عجیب سے ٹرمائل ایک عجیب سے کیوز میں ڈپوس دیا میں آپ کو چونکہ اب یہ صدام کی بات آگئی اور یہ کیوز اور نارکی کی بات آگئی مجھے ایک چھوٹا واقعہ آپ کو میں سنا دوں جو تقریبا آج سے دو ہزار دو یا دو ہزار تین میں ہوا تھا دو ہزار تین کا واقعہ مطلب کہ مجھے کرائم ریپورٹنگ کرتے ہوئے بہت بہت جہاں شاید چھ سات سال ہوئے تھے سو میں نے دعوت ابراہیم پہ چھوٹا راجن پہ ارون گولی پہ اور انڈرورل پہ بہت ریپورٹنگ کر لی تھی ایکچلی اس وقت تک میں نے دعوت ابراہیم کا انٹرویو بھی کر لیا تھا جو اپنے آپ میں لوگوں میں بہت فیمس ہو گیا تھا لیکن اس انٹرویو اور پھر ہم کبھی بات کریں گے آج میں یہ بتاؤں کہ جب میں نے مدے جوائن کی تو اس وقت میرے ایڈیٹر تھے آکار پٹیل آکار اور میں نے ایشن ایج میں ساتھ میں کام کیا تھا تقریبا نائنٹی نائنٹی فائیف کی بات ہے زمانی کی بات یہ تھی کہ جب میں ایشن ایج میں کام کر رہا تھا آکار پل کے ساتھ میں اس وقت میری سیلری فائی ساہوزن تھی آکار پل کے ساتھ میں اس سیلری فائی ساہوزن فائی فنڈڈ بٹ لک اے دا مینس ٹیلنٹ کہ ایک زمانہ آیا ہے جب وہ مدے کے ایڈیٹر بن گئے اور میں مدے میں آکر ریپورٹر بن گیا اور ان کے ساتھ ریپورٹ کرنے لگا لیکن ہم دونوں دوست کی طرح تھے اور ہم لوگ دوست کے طرح رہتے تھے سو ہوا یہ کہ جب دو ہزار دو تین میں جب میں نے آفٹر اینڈیا ڈاٹ کون جب میں نے جوائن کیا تھا مدے کو تب آکار میرے کام سے بہت خوش تھے اور اس زمانے آپ کو پتا ہے کہ جرنلسٹ کو جنکٹس آفر کی جاتے تھے لوگ سویزر لینڈ جاتے تھے لوگ ساؤتیس ٹیشیا جاتے تھے الگ الگ کنٹریز میں ان کو جو ہے اخبار سپانسر کرتا تھا جانے کے لیے اس کو جنکٹس کہتے ہیں آج بھی کورپریٹ ورلڈ کے اندر یہ جنکٹس بہت اچھے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں آکار نے خوشکم سے کہا کہ حسین میں تجھے جنکٹ پر بھیج رہا ہوں I'm very happy with your work تو بول کہا جائے گا اب آپ سوچیں کہ جس آدمی نے سویزر لینڈ دیکھا نہ ہو یا جس آدمی کو لگا ہو کہ بہت بڑی خوبصورت جنگہ دیکھنے کو مل جائے گی اسے کیا کہنا چاہیے تھا میری بے خوبی دیکھئے میں نے اسے کہا کہ آکار I've never been to a war zone earlier send me to a war zone یعنی میں ایسی کہیں جگہ نہیں گیا جہاں پہ کبھی جنگ ہوتی کہیں لڑائی ہوئی آکار نے مجھے بہت گھور کے دیکھا اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں اس سے بے خوب انسان اس وقت نہیں ہیں لیکن I was not you know looking for any kind of votes on my smartness or not مجھے کسی war zone میں جانا تھا اور especially اس وقت کا سب سے زیادہ heated war zone تھا Iraq میں آکار کی کیون میں اس کے قدموں میں بیٹ گیا اور میں نے کہا مجھے please Iraq جانے دو it took time آکار فوج جلی راضی نہیں ہوئے لیکن چھپ میں نے اسے بہت زیادہ کہا تو فراکار نے مجھے جانے کی حضرت دے دی اور پھر میں Iraq چلا گیا میں وہاں جا کے Iraq میں میں نے سوچا کچھ نئی کسی میں ریپورٹنگ کریں ریپورٹرز جو ہیں وہ war zone میں جا کے ریپورٹنگ کیسے کرتے ہیں so میں نے یہ سوچ کر کے ریپورٹنگ کرنا شروع کی شروع شروع میں میں نے مجھے بہت اچھی کانیاں ملی جیسے کہ چونکہ صدام اسی وقت یو ایس فرس نے صدام کو دپوس کیا تھا and صدام was on the run at this moment the regime of صدام حسین is being removed from power so میں نے سوچا کہ جا کے صدام کی کسی باڈی گارڈ کو ٹریک کروں اور اس کا انٹریو کروں so میں نے ایک میرے کانٹیک سے ذریعے میں نے چونکہ میں time magazine میں stringing بھی کرتا تھا I was a stringer for time magazine in those days so میں نے بغداد میں ان کی بیورے کے ذریعے کچھ لوگوں تک ٹریک کر لیا and I managed to get a guy جو صدام کا former bodyguard تھا اس نے مجھے عجیب عجیب باتیں بتا ہی صدام کے بارے میں کہ صدام کے ستائیس محل تھے اور ستائیس محل میں جو ہے وہ اکثر کبھی کبھار جو کہ مہینوں نہیں جا پاتا تھا لیکن جو کمال کی بات یہ تھی کہ اس کے چھے look-alikes تھے and یہ look-alikes جو ہیں ہمیشہ باہر public میں یہ جاتے تھے صدام never went out in public تا کہ اگر کوئی صدام پہ حملہ کرنا چاہے یا امریکنز جو ہے اس کے اوپر کوئی حملہ کرنا چاہے through drone یا through satellite attack تو they can only manage to kill a look-alike of صدام but صدام will always have been safe تو یہ اس قسم کی بہتر انٹرسنگ باتیں تھیں جو میں نے اپنے dispatches میں بھیجی اور مٹن نے اس کو اچھے سے publish کیا اسی زمانے میں میں نے ایک کمال کی بات عراق میں اور دیکھی کہ despite عراق being a muslim country عراق میں میں نے دیکھا کہ ان کی جو railway line تھی وہ ایک particular spot پہ آکے جدا ہو جاتی تھی اور وہ ایسے چلی جاتی ہے اور اس کے بیچ میں میں نے دیکھا کہ ایک گردوارہ ہے I mean this is so surprising ہمارے یہاں اس دیش میں مندر مزید کے اتنے سارے لفڈے ہوتے رہتے ہیں اور اتنی سارے مسائل ہوتے رہتی ہیں اور عراق میں ایک مسلم country میں ان لوگوں نے ایک ہندو place of worship گردوارہ کو now how do I know you say گردوارہ میں گردوارہ سکول میں پڑھا ہوں میں نے دس سال گزارے ہیں ایک پنجابی سکول میں سرداروں کے درمیان تو مجھے گردواری کے پہچان اچھے سے ہے یعنی جب میں لدھا گیا تھا تب وہاں بھی گردوارہ کو دیکھے بہت خوش ہوا تھا تو جب میں نے عراق میں ریلوے لینگ کے درمیان بیچ ہو بیچ گردوارہ کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوگا میں نے کہا یار یہ تو کمال کی بات ہی ہے تو خیر یہ بھی میں نے اپنے پکچرز کھیچے اور پھر میں نے اپنے اخبار مٹنے میں بھیجی سٹوریز جو ان سٹوریز کو کافی سرائے گیا you know what اس وقت وہاں پہ ایک لیڈر کے اوپر جب میں نجف پہ گیا تھا تو وہاں پہ ایک باوم اٹیک ہوا تھا اور وہ باوم اٹیک میں I barely survived by you know the breath of a hair imagine کہ وہ جہاں پہ میری گاڑی پاک تھی ان وقت پہ میری گاڑی وہاں سے نکلی اور وہ جو ایک شیعہ لیڈر تھے ان کی گاڑی آگے پاک ہوئی جیسے ہی میری گاڑی کچھ دور گئی ہوگی سے میری بے باٹ 300 میٹر 400 میٹر پاہر فل بلاسٹ باوم شاید میں اس بلاسٹ میں مر سکتا تھا لیکن میں نے اس بلاسٹ سے سربائیب کیا اور پھر میں نے اس کی سٹوری بھیجی میڈے میں جو انہوں نے فرنٹ پیچ میں کیری کی تھی اس زمانے میں تو یہ سارے ایڈوینچرز جو میری اس زمانے میں ہوئے تھے لیکن جو سب سے بڑیا بات یا جو سب سے انٹرسٹنگ چیز وقت ایسا ہے جب میری کہانیاں جویں ختم ہو گئیں تب شروع میری بے کوفیوں کا سلسلہ میں بغداد کے سڑکوں پر وہاں ڈھونڈنے لگا کہ یہاں کا سب سے بڑا وارلورڈ کون ہے مجھے عربی خاص آتی نہیں تھی اور مجھے ان کی زمان زیادہ سمجھوی آتی نہیں تھی تو مجھے لگا شاید یہاں پہ جو ہیں وہ لوگ جو ایک چور ہوتا ہے اس کو حرامی کہتے ہیں میں تلاش کر رہا تھا اور مجھے نہیں مل رہی تھی سو جیسے ہمارے یہاں فلورا فاؤنٹین پہ بہت سی کتابوں کے سٹال لگتے ہیں وہاں بغداد کے مین سوق میں بہت اچھے جی کتابیں جو ہیں وہاں انہوں نے لگا رکھی نہیں پاہ رہا آج کا بغداد تو خافی چینج ہو گیا لیکن اس زمانے کے بغداد میں این جو کازمیہ کی جو سٹریٹ ہے وہاں پہ کتابوں کا ایک سٹور تھا جہاں بھی کتابیں لگی ہوئی تھی اور میں ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھ رہا تھا براوز کر رہا تھا جب میں نے اچانک دیکھا ایک شخص آتا ہے اور اس نے بڑی سخت چیز اب اتنے سالوں کے ریپورڈنگ کے بات تو سجھ میں آگئے تھا کہ یہ سخت سی چیز جو میرے یہاں لگی ہوئی ہے یہ کوئی برطن تو ہوگا نہیں وہ ایک بندوق کی نلی تھی اٹواز اے بیرل آف ایک اے خوڑی سیون میں گھبرا گیا ڈر گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آکے گاڑی میں چپچا بیڈی ہو بیفور آئے شوٹ چوٹی بڑی انگریز اس نے کہی چوٹی بڑی عربی اس نے کہی اور اس نے پھر مجھے گاڑییں بٹھا کے میری آنکھیں بند کر دی میں ایک دم گھبرا گیا مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن چپچا آب رہا اس کی گاڑی تقریباً کئی کے انہوں نے چلی ہم نے تقریباً بیس پچیس مٹ کا فاصلہ تائی کیا اسی گاڑی میں جہاں میری آنکھیں بند رہی جب مجھے لے گئے انہوں نے جب ایک جگہ پہنچا کے ایک کرسی میں دبستی بٹھا دیا تب میرے آنکھوں کی پٹی انہوں نے کھولی جب آنکھوں کی پٹی کھولی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک عجیب و غریب شخص بیٹھا ہوا ہے عام طور سے عراقیوں کی بڑے موچھیں داری بال ملطب یہ کلین سیون عراقی نہیں ملتے آپ کو پتا دیں لیکن یہ جو آدمی تھا یہ پورا کلین سیون تھا اس کے بڑے سے بال تھے سٹائلش قسم کے اور اس کی موچھیں داری کچھ بھی نہیں تھی یہ کالی پینٹ اور کالی شٹ پہناوا تھا اور یہ آکے میں سامنے آکے بیٹھ گیا اور اس نے آکے مجھ سے پوچھا کہ حلنطباکستانی یعنی وہ لوگ پاکستانی کو باکستانی کہتے ہیں چونکہ عربیق میں پہ نہیں ہے تو بکاس پہ نہیں ہے تو وہ لوگ اس کو پہ کو بہ کہتے ہیں اور پاکستانیوں کو باکستانی کہتے ہیں تو میں نے کہا نہیں میں نے مجھے مجھے برا لگے اس نے مجھے پاکستانی سنجھا میں نے بہت فخریہ کہا کہ نہیں نعم میں ہندوستانی ہوں میں بھارتی ہوں میرے اس فخریہ کہنے سے وہ آدمی جو مجھے بہت ہی شک ہی نہیں کہا دیکھ رہا تھا اچانا اس کے چہرے کے پورے حال کیے ہیں جو گئے اس نے کہا تم میرے بارے میں کیوں تلاش کر رہے تھے کیوں تفتیش کر رہے تھے میں نے کہا نہیں میں آپ کے بارے میں کیوں کروں گا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اس نے کہا نہیں تم پوچھ رہے تھے یہاں کا وارلوٹ کون ہے یہاں کا بڑا آدمی کون ہے یہ ساری کونلشن ہماری ٹوٹی پوٹی کیا اربیق میں ہوئی تھی کافی سٹرگل تھی میں آپ کے لئے صرف چھوٹا سا سمرائز کر کے بدانا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹے سین دکھتے کی طرف میں نے کہا میں آپ کے بارے نہیں معلوم کرنا چاہ رہا تھا میں تو کسی اور کے بارے معلوم کر رہا تھا سو اس نے کہا کہ نہیں تم میرے بارے میں کر رہے تھے بٹ یہ بتاؤ کہ اگر تم ہندوستانی ہو تو کیا تم عمیشہ بککن کو جانتے ہوں عمیشہ بککن نہیں میں نے کہا میں عمیشہ بککن کو جانتا ہوں تو اس کو لگا کے شہر میں جھوٹ بول رہا ہوں شاید میں کوئی ہندوستانی نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں اور میں اسے بہانے کر رہا ہوں تو اس نے کہا تم کیسے ہندوستانی ہو تو میں شرم نہیں آتی کہ تم عمیشہ بککن کو نہیں جانتے مجھے لگا یار اس میں شرم کی بات کیا ہے کہ اگر میں عمیشہ بککن کو نہیں جانتا میں مطلب کوئی اور بات ہو تو ٹھیک ہے لیکن عمیشہ بککن تو اس نے جب دیکھا کہ اس کو نہیں پہچان پا رہا ہے نہیں یہ کر پا رہا ہے تب اس نے اندر جا کر کے کبٹ کھول کے ایک تصویر آئی بڑی سے تصویر تھی وہ اور آپ کو ایک بات آ دیں جو آدمی خوف زدہ ہو جس کو لگ رہا ہو کہ اس کے مرنے کے لیے کچھ لمحے بچے ہیں وہ تصویر اس کے لیے بہت بہت رلیف تھی میں عام طور سے جب بھی ایسے ایڈوینچنل پر نکلتا ہوں تو میں اپنے فرینڈ فلسفر گائیڈ ڈاکٹر شہیوی ریزی کو کہہ کے نکلتا ہوں کہ اگر میں باڈی بیک میں آ رہا ہوں تو مجھے بلوانے کی میرے باڈی بیک کو لانے کی ذمہ داری آپ کی یا اگر کہیں مجھے مرور گیا ہوں تو مجھے دفنانے کی ذمہ داری آپ کی یہ ان کو کہہ جاتا ہوں اپنی ابیوی سے نہیں کہتا کہ بچاری ابی سے وہ ودوہ بن جائے گی اور رونے دونے لگے گی تو لیکن اس بار تو میں ان سے بھی کہہ کے نہیں آیا تھا مجھے بہت ڈر تھا کہ مار کے بتانے مجھے کہاں دفن کر دے گا یہ آدمی لیکن اس خوف کے محول میں اس اے سی میں جہاں میرا پسینہ ٹاپا کر آتا وہ فوٹو دیکھ کے آئی جامڈ میں خوشی سے اچھل پڑا اور میں نے اس فوٹو دیکھا رہے نہیں یہ تو میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور میرا یہ ریاکشن دیکھ کے وہ آگی حیران ہو گیا آپ پتا ہے وہ فوٹو کس کا تھا وہ فوٹو فلم کی تصویر تھی اس میں امیتہ پورا بلاک پہنے ہوئے ہیں اور ان کے داری موش نہیں اور وہ بڑے بڑے ان کے بال ہیں اس فلم کو ایکشلی دوران میں اس نے مجھے حجی قوت بھی کہہ کے کہا تھا امیتہ آپ کو حجی مطلب سر ان قوت مطلب پاور شکتی جو شکتی فلم آئی تھی امیتہ بچنگ کی تو آپ دیکھیں اس زمانے سے اس نے امیتہ بچنگ کو تصویر سمال رکھی ہے اور اس زمانے سے امیتہ بچنگ اس اپیرنس کو مینٹین کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مطلب کے ایمیج میں ڈھال سکے میں نے کہا یہ تو میں ان کو جانتا ہوں میں نے ایسا ہی کہا میں کو جانتا ہوں اور وہ اس کو لگا شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں تب وہ بہت وام اپ ہو گیا اس نے فورا جو ہے اس کا پورا ڈیمینر چینج ہو گیا اس نے میرے بہت بڑیا سے تندوری مگائی اور بہت بڑیا اس نے میرے لئے خبز مگایا اور میرے لئے کھانے مگایا اور بڑیا کھانے دیکھیں اس سے بات کہنے لگا اب وہ میرا دوست بن چکا تھا اور اس نے کہا تم ان کو جانتے ہیں میں نے کہا میں ان کو بالکل جانتا ہوں اور یہ تو بالی وٹ کے باستشاہ ہیں اور آئی ونٹ آن ٹو آئی شویل وہ خوش ہوگے مجھے کھانا کھنانے لگا اور مجھے تندوری شربت آفر کرنے لگا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ اگر تم میری ان سے ملقات کرا تو میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر ہوں سے کہہ دا کہ تم جو ہندوستان کا تاج محلو لال کیلہ میرے نام پر لکھ دو تو میں وہ لکھنے کو تیار تھا تو امیتہ بچے سے ملانے کہتا کیا مسئلہ تھا سو میں نے کہا ٹھیک ہے آہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں انہوں نے میرے لئے قرارنامہ ایک تیار کیا اور میں نے اس قرارنامہ میں سائن کیا کہ میں آپ کی ملقات جب بھی آپ ہندوستان آئیں گے میں ہمیشہ بکن سے آپ کی ملقات کراؤں گا آپ یقین جانیے کہ وہ واقعہ یعنی آج تقریباً اس کو اٹھا اندیس سال ہو گئے ہیں مجھ کو لیکن جب میں یاد کرتا ہوں میرے رونگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے امیتہ بچن نے میری جان بچائی میں نے ایک بار جب میرے دوست بیجے سنگھ کی کتاب آہ لانچ ہوئی تھی کوانٹم سیج جس میں امیتہ بچن اور راکیش ماری نے اس کتاب کو آگے لانچ کیا تھا میں نے امیتہ بجی کا آب بھار پبلکلی پرکٹ کیا تھا میں نے کہا تو امیتہ بجی آپ نے میری جان بچائی عراق میں امیتہ بجی بہت حیران تھے کہ میں نے میں تو عراق کبھی گیا بھی نہیں ہوں میں نے اس کی جان کیسے بچائی جب میں نے ان کو واقعہ بتایا تو انہوں نے اس واقعے کو اپنی فیس بک پہ اور دیگر میڈیا پہ انہوں نے اس کو لکھا بھی تھا سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر امیتہ بجی نہ ہوتے اور اگر ان کا وہ جلوہ جو عراق تک پہنچا ہوتا نہ ہوتا تو شاید میں آج زندہ لوٹ کے نہیں آیا ہوتا یہ یہ واقعہ صرف آپ کو اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کنٹری جو چاہے کتنی پچھڑی بھی ہو اس کنٹری میں چاہے کتنے بھی کیوز ہوں کتنے بھی ٹرمائل ہوں اس میں شاید کوئی بھی آدمی بے خوف بن کے اپنے آپ کو خلیفہ اعلان کر دیتا ہو اور آج جو بھی وہاں پہ مسائل چل رہے ہوں بولیوٹ سے وہ لوگ بہت زیادہ اپسسٹ ہیں دے ڈونٹ نو ہو داود ابراہیم اس دے نو ہو امیتہ بچہ نس سو دوستو یہ تھی میرے ایک چھوٹی سی پیشکش یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی کہانی جو مافیا سے الگ تھی اور میرے کچھ ایڈوینچنز تھے جو میں نے زندگی میں آج کچھ میں نے حاصل کیے تھے میں وہاں سے زندہ سامد لوٹ تو آیا لیکن میں یہ کہانی لوگوں بتاتے رہتا ہوں آج تک کہ امیتہ آپ جی جو ہیں انہوں نے میری جان بچائی سو تھانکیو بری مچ فرینز آپ دیکھتے رہیے اس طرح مجھے انکریج کرتے رہیے بابائے نائٹ